اکھیلیش شویادہو کا جونپور دو رہا ہے آج ساڑھے گیارہ بجے بدلہ پور کے کیڈر پور میں کریں گے جن سبھا دو پھر بارہ بجے سوچانپور میں اکھیلیش کریں گے جن سبھا ایک بجے جمالپور مچھلی شہر سپا کی جن سبھا ہوگی تین بجے ویوے کنند راملیلا میدان میں ہوگی جن سبھا تو تمام جن سبھاؤں کو آج سمبودت کریں گے اکھیلیش شویادہو سپا عدیقش اکھلیش شیادہو کا جونپور دو رہا ہے اور آج ان کا یہ دوسرا دن ہے ساڑھے گیارہ بجے بدلہ پور کے کیجر پور میں جن سبا کو سمبودت کریں گے اکھلیش شیادہو دو پہر بارہ بجے سوجانپور میں اکھلیش شیادہو ہوں گے اور ایک بجے جمالپور مچھلی شہر سپا کی جن سبا ہوگی تو تین بجے ویوے کنند راملیلا میدان میں جن سبا آیوجید کی جوائے گی تمام جن سباوں میں آج اکھلیش شیادہو نظر آئیں سپا عدیقش اکھلیش شیادہو کا یہ جونپور دو رہا ہے ساڑھے گیارہ بجے بدلہ پور کے کیجر پور میں کریں گے جن سبا کو سمبودت دو پہر بارہ بجے سوجانپور میں اکھلیش کریں گے جن سبا ایک بجے جمالپور مچھلی شہر سپا کی جن سبا ہوگی تو تین بجے ویوے کنند راملیلا میدان میں جن سبا ہوگی کئی جن سبا آج ہوں گی جونپور کے دورے پر ہیں اور دو ہزار بائیس کی جو تیاریاں ہیں وہ لگاتار جاری ہیں اکھلیش کی طرف سے بھی اور اسی لیے وہ جونپور کا دورہ کر رہے ہیں سوزادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمبودتہ نارندر یادہو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے نارندر جس طرح سے اکھلیش یادہو لگاتار جونپور میں دیرہ جمائے ہوئے ہیں اور اب وہ دو ہزار بائیس کی پوری تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں ایسے میں آج کئی جن سباہوں کو وہ سمبودت کرنے والے ہیں کیا روپ ریکھا ہوگی ان جن سباہوں کی بلکل ہیدر اگر کہا جائے کہ پوروانچل میں اکھلیش یادہو نے ڈیرہ جباہ لیا تو یہ کہیں گلت نہیں ہوگا یہ پہلا جلہ ہے جہاں پر اکھلیش یادہو دو دنوں تک اپنا کارکرم کر رہے ہیں کل بھی تین بیدھان سبا چھتروں میں انہوں نے بجیرہ اترہ سے روٹسو کیا تھا اور کئی جن سباہوں کو سمبودت کیا تھا آج بھی دو سے تین بیدھان سبا چھتروں میں ہو جائیں گے بدلہ پور مچھلی سہر اور جون پور سے دس بجے کے آس پاس جون پور پی ڈی ڈی گیسٹ ہاؤس سے نکلیں گے تو لگاتار ان کے کارکرم بدلہ پور پہنچنے پر جاری رہیں گے روٹسو رہے گا جگہ جگہ سواگت کارکرم ہوگا اور چھوٹی چھوٹی جن سباہیں ہوں گی نشطی طور پر جون پور کا پوربانچل پوربانچل کا جون پور ان کے فوکس پر ہے کیونکہ ان کی بیدھان لوگ سبا چھتر آجمگر سے جڑا ہوا ہے بگل میں بنا رہا سا ہے اور تمام جلے جون پور کی آترہ کو پربھائیت کریں گے اور آس پاس کے جلے کے لوگ بھی یہاں پر پہنچے گے آج رات میں اکھلے سے ادو یہی پر رکے ہوئے تھے جون پور میں تمام نیتاؤں سے رن لیتک بات چیت کی ہے اور ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بھی اپنے سمی کران بنائے ہیں تو نشطی طور پر پوربانچل پر اخلے سے ادو فوکس کیے ہیں جون پور میں سب سے زیادہ سمجھ دے رہے ہیں لگاتار دو دنوں تک تین سے چار پڑی جن سبھائیں ہوں گی اور اس کے بعد لکھنوں کے لیے روانہ ہوں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ جون پور ان کے پرمک جیروں میں سامل ہے یہاں نو بیدھان سبھا سیٹے ہیں زیادہ سے زیادہ سیٹے جتنے کا پریاس کریں گے پچھلے بیدھان سبھا کی بات کی جائے تو تین سیٹے سماجوادی پارٹی کے پاس تھیں ایک بی ایس پی کے بیدھائک سامل ہو چکے ہیں تو چار ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ سیٹے اخلے سے ادو یہاں پر جیتنا چاہتے ہیں اپنے ساہیوگیوں کے ساتھ بھی یہاں پر موجود تھے اوم پرکاس راجبھر ان کے ساتھ تھے کسنا پٹیل تھی اور رامچل راجبھر جو بی ایس پی سے آئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دل سے جن سے سمجھوتا کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ لگاتار چل رہے ہیں اور آج روڈ سو ان کا بڑا ہوگا جیادہ دوری تک تین کریں گے اب دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ آج کتنی بھیڑوں مرتی ہے اور کس طریقے سے ان کی جن سبھائیں سفل ہوتی ہیں جی بلکہ تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس کا ریزلج دو ہزار بائیس میں صاف نظر آ چاہے گا لیکن جس طرح سے لگاتار جوڑ توڑ کی جا رہی ہے کوششیں کی جا رہی ہے اور ان پوری کوششوں کے ساتھ ہر نتا اس وقت نظر آ رہا ہے لیکن اکھلیش یادہو کو جو جن سمرتن ریلیوں میں مل رہا ہے جو لوگ ان کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کیا واقعی یہ ووٹ میں تبدیل کرنے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں جس طریقے سے بھیڑ آ رہی ہے اس کو دیکھ کر اکھلیش یادہو ساہیت ہے اور سماج بادی کی جو گڑجوڑ والی پارٹیاں ہیں وہ بھی سپا کے پکچ میں اپنا ماحول بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو نشت طور پر ہرائیں گے کل اکھلیش یادہو نے ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اگر سماج بادیوں کی سرکار بنتی ہے تو تین مہینے کے اندر جنگڑنا کروائیں گے پچھڑے بر کی اور اس سے ان کی حصے داری سماج میں اور نوکریوں میں پوری ہو جائے گی جسے بھارتی جنتہ پورا نہیں کر رہی ہے وعدہ خلافی کر رہی ہے اور جس طریقے سے کسان پریسان ہے نوجوان پریسان ہے ان ساری باتوں کو لے کر اکھلیش یادو میدان میں ہیں جہاں پر چھوٹے سمیکرن بھی بن رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے رہے ہیں اگر پچھلے دنوں کی بات کی جائے تو سماج بادی پارٹی میں تمام دلوں سے لوگ سامل ہو رہے ہیں لگ بھگ پوری بی ایس پی کے سبھی بیدھائک لگ بھگ آ چکے ہیں دو چار بیدھائک ہی بچے ہیں جو سفا میں سامل نہ ہوئے ہوتے ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ سماج بادی پارٹی کا کنبا تو بڑھ رہا ہے جنادھار تو بڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمالنا بھی ایک بڑی چنوٹی ہوگی دوسرے دلوں کو سمایوجد کرنا ساتھ لے کا چننا ایک بڑی چنوٹی ہے اسی لیے آج رات کئی بڑی چنوٹیاں ہیں اور دو ہزار بائیس میں ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا ضروری ہوگا تب ہی ریزلٹ اچھا آپ آئے گا نہیں تو بہت زیادہ دکت سماج بادی کے لیے بھی نظر آ سکتی ہے چلے تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جننے کے لیے بہت شکریہ